شر کیا ہے؟ کیا خدا نے شر پیدا کیا ہے؟ شر کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ شیطان کیا ہے؟ ان سارے سوالوں کے جواب ہم جانیں گے آج کے اس اپیسوڈ میں ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ ہماری گفتگو سورہ فلق کے بارے میں جاری ہے اس سے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فلق کی پہلی آیت کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کی تھی اور ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ پروردگار نے اس سورے میں بھی سورے ناظ کی طرح انسان کو اپنی پناہ یعنی رب الفلق کی پناہ میں جانے کا حکم دیا ہے کہ جب اس کا سامنا مختلف قسم کے شر سے ہو تو اس وقت اسے رب الفلق کی پناہ میں جانا چاہیے رب الفلق یعنی صبح کی روشنی کا رب صبح کی روشنی کا پروردگار جب انسان رب الفلق کی پناہ میں جاتا ہے تو وہ گویا اس طرح سے ہے کہ صبح کی روشنی سے پہلے جس طرح اندھیروں میں تھا جہالت کے اندھیروں میں شر کے اندھیروں میں شک کے اندھیروں میں اور خدا کی پناہ میں جانے کے بعد وہ بلکل ایسے روشنی کے طرف آ گیا ہے جس طرح انسان اندھیروں سے نکل کر یا رات کی تاریخی سے نکل کر روشنی کی طرف یا صبح کی روشنی کی طرف آ جاتا ہے اور اسے پناہ مل جاتی ہے آج ہم اس سورے کی دوسری آیت کے بارے میں گفتگو کریں گے دوسری آیت اس سورے کی کیا کہتی ہے من شر ما خلق کہ میں پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز سے کہ جسے خدا نے پیدا کیا ہے تو یہاں پر انسان پناہ مانگ رہا ہے کس چیز سے پناہ مانگ رہا ہے ہر اس چیز کے شر سے کہ جو اللہ نے پیدا کی ہے اور کس کی پناہ میں جانا چاہتا ہے رب الفلق کی پناہ میں اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شر کیا ہے جسے انسان بھاگنا چاہتا ہے جسے انسان پناہ لینا چاہتا ہے شر کسی بھی چیز کے اندر خدا کی کسی بھی مخلوق کے اندر نظر آنے والی برائی کو کہا جاتا ہے یا وہ چیز جسے ہمیں نقصان کا اندرشہ ہوتا ہے جسے ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے اسے شر کہا جاتا ہے اور وہ کسی بھی چیز سے متعلق ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں انسان سوچ سکتا ہے کہ اس چیز سے مجھے نقصان ہے یہ چیز مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے اور اسے وہ شر سمجھتا ہے اب دوسرا سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کیا خدا نے شر کو پیدا کیا ہے کیا خدا شر کا سورس ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدایا جو چیزیں تو نے پیدا کی ہیں ہم ان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں شر کا سورس کیا ہے شر کہاں سے آتا ہے اور اگر خدا نے شر کو پیدا کیا ہے تو کیوں پیدا کیا ہے سور سجدہ میں قرآن مجید اس آیت کا جواب دے رہا ہے اللذی احسنا کل شیئن خلقہو کہ خدا وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو بہترین پیدا کیا ہے جس نے جو بھی پیدا کیا ہے وہ خیر ہے وہ اچھی ہے اس کی پیدا کردہ چیزوں کے اندر اس کی خلقت کے اندر شر نہیں بائے جاتا ہے تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ شر کا پیدا کرنے والا خدا نہیں ہے شر خدا کی طرف سے نہیں ہے شر کا سورس خدا نہیں ہے تو پیجے پیش شر کہاں سے آیا ہے یہ شر پیدا کہاں سے ہوا ہے اس شر کا سورس کیا ہے اس کو سمجھنے کے لئے ہمیں اپنی نگاہ کو بدلنا ہوگا ہمیں اپنے پوائنٹ ایف ویو کو بدلنا ہوگا یا اس طرح سے کہا جائے کہ شر کا تعلق خدا سے نہیں ہے بلکہ شر کا تعلق انسانوں سے یا دوسری چیزوں سے ہے دوسری مخلوقات سے ہے شر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایک انسان یا کوئی بھی چیز ایک چیز کا غلط استعمال کرتی ہے جیسے چاکو کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے اگر اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے تو یہ خیر ہے لیکن اگر اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے تو یہ شر ہے ایک ڈاکٹر چاکو کا استعمال کرتا ہے آپریشن کے لئے ایک انسان کی جان بچانے کے لئے لیکن ایک شر پسند انسان اسی چاکو کا استعمال دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لئے کرتا ہے کسی کا پیٹ پھارنے کے لئے کسی کو نقصان پہنچانے کے لئے کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شر خود چیزوں کے اندر نہیں پایا جاتا بلکہ شر کسی بھی چیز کے غلط استعمال کو کہا جاتا ہے یا وہ چیزیں جن میں ہمیں شر نظر آتا ہے جنہیں ہم شر سمجھتے ہیں حقیقت میں ان کے اندر شر نہیں ہوتا وہ شر نہیں ہوتی ہیں بلکہ چونکہ ان سے ہمیں نقصان ہوتا ہے ان کی طرف سے ہمیں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے ہم اپنے پوئنٹ احبو سے ہم اپنے نکتہ نگاہ سے اسے شر سمجھتے ہیں جیسے دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں بہت سے جانور ہیں یا بہت سے حادثات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم شر سمجھتے ہیں سامپ زہریلے سامپ کو ہم اپنے لئے شر سمجھتے ہیں وہ جانور جو چیر پھاڑ کرنے والے ہیں درندے ہیں انہیں ہم اپنے لئے شر سمجھتے ہیں اسی طرح جو نیچورل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں قدرتی حادثات ہوتے ہیں زلزلہ ہے سیلاب ہے اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں انہیں ہم شر سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں شر نہیں ہوتا بلکہ ہم جس نگاہ سے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں شر نظر آتا ہے ورنہ خدا نے انہیں خیر کے لئے پیدا کیا ہے جیسے سامپ کے اندر اگر زہر رکھا ہے یا بعض جانور جو درندے ہیں چیر پھال کرنے والے ہیں ان کو خدا نے یہ جو صلاحیت دی ہے وہ اس لئے ہے تاکہ وہ اپنا ڈیفنس کر سکیں اپنا دفاع کر سکیں یا اس کی دوسرے وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن چونکہ ہمیں نقصان ہوتا ہے اس طرح کے جانوروں سے لہٰذا ہم انہیں اپنے لئے شر سمجھتے ہیں اسی طرح جو قدرتی آفتیں ہیں جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں وہ یا انسانوں کی غلطیوں کا انسان کے غلط استعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں یا ہمارے بہت سے گناہوں کے نتیجے میں اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں اور پروردگار ہم انسانوں کو غفلت سے بیدار کرنے کے لئے ہمیں گناہوں سے بچانے کے لئے اس طرح کے حادثات اور اس طرح کے جو ڈیزاسٹرز ہیں وہ ہمارے سامنے لے کے آتا ہے لہذا ہم اپنی نگاہ سے اسے شر سمجھتے ہیں لیکن خدا نے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہمارے لئے خیر کا پہلو رکھا ہوتا ہے یا پروردگار نے اس چیز کے اندر جسے ہم شر سمجھ رہے ہیں خیر کے پہلو رکھے ہوتے ہیں یا آج کل کے حالات میں کرونا وائرس اس وقت پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں اس نے ایک تہل کا مچا رکھا ہے پوری دنیا پریشان ہے اس کی وجہ سے اسے کیا سمجھا جائے اسے خیر سمجھا جائے یا شر سمجھا جائے اسے ہم دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں یا یہ انسانوں کا پیدا کیا ہوا ہے انسانوں کا بنایا ہوا ہے یا خدا کا بنایا ہوا خدا کا پیدا کیا ہوا ہے اگر یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے تو یقینا یہ شر ہے یہ انسان کی اگر غلطی ہے تو اسے ہم اپنے نکتہ نگاہ سے شر کہہ سکتے ہیں یا شر سمجھ سکتے ہیں لیکن اگر خدا نے اسے پیدا کیا ہے خدا نے بنایا ہے تو اس میں ایک حکمت ہے اس میں خیر ہے وہ خیر کیا ہے وہ حکمت کیا ہے خدا نے اگر اس وائرس کو پیدا کیا ہے اور دنیا پوری دنیا میں اسے پھیلایا ہے اپنے ایک مخلوق بنا کر اپنا ایک نمائندہ بنا کر پوری دنیا میں بھیجا ہے وہ اس لیے تاکہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں وہ لوگ جو طاقت کو دولت کو ٹیکنولوجی کو خدا سمجھتے ہیں انہیں اپنی اوقات معلوم ہو جائے جس طرح نمرود اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا خدا کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنی طاقت اپنی حکومت اپنی فوج اپنی دولت ان سب کے اوپر اسے گھمند تھا پروردگار نے اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق کو ایک مچھر کو نمرود کی طرف بھیجا جس نے اس کی خدای کو خاک میں ملا دیا ایک مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکا وہ آج کے زمانے کے نمرودوں کے لیے بھی یہ کرونا وائرس اسی مچھر کی طرح ہے کہ جسے پوری دنیا شر سمجھ رہی ہے لیکن خدا ان نمرودانیں وقت کو بیدار کرنیے کے لیے یا ہمیں غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا جن چیزوں کو جس طاقت کو جس دولت کو جس ٹیکنالوجی کو خدا سمجھ رہی ہے وہ اس ایک چھوٹے سے وائرس کے آگے ناکام ہے بے بس ہے لیکن خدا کی طرف سے اس کے اندر حکمت پائی آتی ہے چونکہ ہمیں اس سے نقصان ہو رہا ہے دنیا کو اس کی وجہ سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے پوری دنیا اس کی وجہ سے پریشان ہے لہٰذا اسے شر کی نگاہ سے دیکھتی ہے لیکن پروردگار کی طرف سے یہ ایک خیر ہے اس کے اندر اسی طرح شیطان کے جسے ہم شر کا سور سمجھتے ہیں جسے ہم شر کا سرچشمہ سمجھتے ہیں وہ بھی خدا کے ایک مخلوق ہے اسے بھی خدا نے پیدا کیا ہے اس آیت میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر اس چیز کے شر سے پناہ چاہتے ہیں جو خدا نے پیدا کیا ہے تو شیطان کو بھی تو خدا نے پیدا کیا ہے اس کے بارے میں کیا کہا جائے اس کے اندر خیر ہے یا شر ہے وہ خیر ہے یا شر ہے اس کا جواب بھی قرآن مجید نے دیا ہے قرآن مجید یہ واضح کر رہا ہے شیطان کی جو داستان قرآن نے نقل کی ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو خدا نے شیطان نہیں بنایا بلکہ اسے بھی ایک جن کی شکل و صورت میں پیدا کیا اور شیطان نے خدا کی عبادت بھی کی خدا کی بندگی بھی کی یہاں تک کہ اتنی عبادت کی اس نے اتنی بندگی کی پرودگار کی کہ وہ ملائکہ کی صف میں شامل ہو گیا آسمانوں میں ملائکہ اور فرشتوں کے درمیان اس کا ایک مقام اور ایک رتبہ پیدا ہو گیا ایک سٹیٹس اس کا خاص سٹیٹس ملائکہ کے اندر بن گیا لیکن اس نے گھمن تکبر اور غرور پرودگار کے سامنے جب اپنایا تو وہاں سے اس کا شر شروع ہو گیا ورنہ شیطان کو خدا نے شیطان نہیں بنایا قرآن مجید ہی اس بات کو نقل کر رہا ہے کہ جو اصلی وجہ تھی شیطان کے شیطان بننے کی وہ اس کا تکبر تھا پرودگار نے اسے پوچھا بھی کہ جس مخلوق کو میں نے خود بنایا اور تمہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تم نے کیوں نہیں کیا سجدہ کیا تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو یا سچ میں تم بڑے ہو گئے ہو لہٰذا یہ گھمند یہ بڑائی اور یہ غرور شیطان کے شیطان بننے کا سبب ہوا یا یوں کہا جائے کہ شیطان اپنی وجہ سے شیطان بنا اور اس نے خیر سے شر کی طرف اپنا سفر شروع کیا اور اس کے بعد جب شیطان کو خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا تو اس نے پرودگار سے دو چیزیں مانگی ایک یہ کہ خدایا مجھے محلت دے ایک خاص وقت تک کی دوسرے یہ کہ مجھے طاقت دے تاکہ میں انسانوں کو گمراہ کروں اور پرودگار ہیں اسے یہ دونوں چیزیں دے دی اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ شیطان نے جو محلت لی ہے خدا سے اور جو طاقت لی ہے خدا سے اور وہ اس کی بنیاد پر ہمیں گمراہ کر رہا ہے وسوسے پیدا کرتا ہے ہمیں منحرف کرتا ہے سیدھے راستے سے اگر خدا اسے یہ طاقت نہ دیتا اگر اسے خدا اسے یہ محلت نہ دیتا تو شاید وہ شیطان نہ بندہ یا شاید وہ ہمیں گناہ نہ کر سکتا شاید وہ ہمیں منحرف نہ کر سکتا شاید ہمیں وسوسوں کا شکار نہ کرتا شاید اس کا شر ہماری طرف نہ آتا اب اس میں کیا حکمت ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ خدا نے اسے محلت دی ہے کیا یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے اپنی اس مخلوق کو شر کا سبب بنایا ہے نہیں یہاں پر بھی اسی پوائنٹ آف ویو کا تعلق ہے اسی نکتہ نگاہ کا جس نگاہ سے ہم شیطان کو دیکھتے ہیں اس نگاہ سے ہمیں شر نظر آتا ہے لیکن جس نگاہ سے خدا نے اسے یہ محلت دی ہے خدا نے اسے یہ طاقت دی ہے اس میں خیر بایا آتا ہے ہم چونکہ دیکھتے ہیں کہ شیطان وسوسے کر رہا ہے شیطان گمراہ کر رہا ہے شیطان منحرف کر رہا ہے شیطان کی طرف سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے لہٰذا ہم اسے شر سمجھتے ہیں لیکن خدا نے جو اسے محلت دی ہے خدا نے جو اسے طاقت دی ہے وہ اس لیے دی ہے تاکہ خدا کے بندے شیطان کی مخالفت کر کے اس سے مقابلہ کر کے اس سے شکست دے کر آگے بڑھیں اور کمال تک پہنچے پرفیکشن تک پہنچے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افراد وہ لوگ کہ جو روحانیت کی بڑی بڑی منزلت تک بڑے مرتبے تک پہنچے ہیں وہ علیاء الہی جو جنہوں نے روحانی کمالات تیع کیے ہیں اور خدا کا قرب حاصل کیا ہے وہ اسی راستے سے یعنی شیطان سے لڑ کر شیطان سے مقابلہ کر کے شیطان سے مخالفت کر کے آگے بڑے ہیں اور اس کمال تک پہنچے ہیں اس نگاہ سے اگر دیکھیں تو پروردگار نے اس میں یہ خیر رکھا ہے کہ ایک مومن اس سے مقابلہ کر کے پروردگار سے قریب ہو کمال تک پہنچے یہ خیر ہے جو پروردگار کے طرف سے ہے خلاصہ ان تمام باتوں کا یہ ہے کہ شر پروردگار کے طرف سے نہیں ہے بلکہ شر انسانوں کے غلط استعمال کی وجہ سے ہے یا انسان جس نگاہ سے چیزوں کو دیکھتا ہے ان نگاہوں سے انسان کو شر نظر آتا ہے ورنہ پروردگار نے جو بھی بنایا ہے اس کے اندر خیر پایا جاتا ہے اس کے اندر شر نہیں پایا جاتا ہے اسی لئے مفسرین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ شر کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے شر اندھیری کی طرح ہے شر جہالت کی طرح ہے اندھیرہ کب ہوتا ہے جہالت کسے کہتے ہیں اندھیرہ کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے یعنی اندھیرہ نور کے نہ ہونے کو کہتے ہیں اندھیرہ کوئی چیز نہیں ہے یا جہالت علم کے نہ ہونے کو کہتے ہیں علم جہالت کوئی چیز نہیں ہے اسی طرح شر خیر کے نہ ہونے کو کہتے ہیں شر کوئی چیز نہیں ہے جب خیر کو چھوڑ دیا جائے تو خیر کو چھوڑنے سے شر اُبھرتا ہے شر نظر آتا ہے یا اگر ہم خیر کی نگاہ سے نہ دیکھیں تو ہمیں شر نظر آتا ہے لیکن بہرحال بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں انسان شر سمجھتا ہے جن سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے جن سے انسان بجنا چاہتا ہے اور بھاگنا چاہتا ہے ان سے اور ان کے شر سے پناہ چاہتا ہے لہٰذا انسانوں کو یہ حکم ہوا مومنین سے یہ کہا گیا کہ اگر تم جن چیزوں کو شر سمجھتے ہو ان کے شر سے بچنا چاہتے ہو تو تم رب الفلق کی پناہ میں جاؤ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کہ میں پناہ چاہتا ہوں فلق کے پروردگار کی مِن شَرِ مَا خَلَقِ ہر اس چیز کے شر سے جس کو خدا نے پیدا کیا ہے یعنی شر خدا کی طرف سے نہیں ہے بلکہ مخلوقات کے اندر ہے اور ہم خدا سے یہ چاہتے ہیں کہ خدایا ہر وہ چیز جسے ہم شر سمجھتے ہیں ہر وہ چیز جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے ہر وہ چیز کہ جو ہمیں تیرے راستے سے ہٹا سکتی ہے اس سے ہم پناہ چاہتے ہیں اور تیری بارگاہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ پروردگار ہمیں ہر قسم کے شر سے ہر چیز کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے وصل اللہ علیہ محمد وعالیت طاہرین ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں